کوئی بھی خطاوں سے پاک نہیں ہوتا اس آسمان کے نیچے کوئی ایک ایسا آدمی نہیں ہے تو یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ خطاوں سے پاک ہے لیکن جو ان کے ساتھ جو ہوا اور خاص طور پر ان کی بہت ہی انتہائی نجی زندگی سے جڑی جو کچھ چیزوں کو جس طریقے سے منظر آن پر لائے گیا وہ یہ ڈیزرب نہیں کرتے تھے آپ ان علاقت یہ ڈیزرب نہیں کرتا تھا اور میں بس سب سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آگے کی منظر ہے آسان فرمائے کسی کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کو کونسی ایک عدا پسند ہو جائے جو ساری خطاوں پر بھاری ہو اور کوئی ایک ایسی خطا اتنی نا پسند ہو جو ساری عداوں پر بھاری ہو تو بس حسن الزن رکھنا چاہیے اور سب سے کہوں گا کہ بس جو کچھ بھی ہے بس ان کو معاف کریں دل میں اگر کوئی بات ہے بھی اور دعا کریں کہ انہوں نے بہت اچھے کام کیے بہت سارے ان کے اچھے کاموں کو صرف یاد رکھیں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ آسانیہ فرمائے کیا بات ہوئی تھی آپ کی آخری دفعہ ہم نے دوستوں نے ذرا رابطہ کر کے پھر میں نے فون کیا تھا سارے دوستوں کی طرف سے کہ ہم کچھ چیزوں کو ری سیٹ کریں یا ذرا جو بھی کچھ ہر حوالے سے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں لیکن وہ بات کرنے کا موقع انہوں نے نہیں دی اس لئے کہ وہ اتنے زیادہ ڈاؤن تھے کہ بس وہی کہتے تھے کہ یار میرے ساتھ وہ جو آخری جو واقعات ہوئے جو آپ سمجھ نہیں پکیا تو وہ اس کے بعد یعنی انہوں نے بات نہیں سنی میں کہتا گیا لیکن وہ بس دو دفعہ میں نے فون ملایا لیکن وہ بس فون بند کر دیا اور انہوں نے اور صرف یہ کہتے رہے کہ میرے ساتھ یہ بہت زیادتی ہوئی ہے اور وہ اتنا زیادہ پھر انہوں نے اپنے آپ کو کاٹ لیا تھا کہ ان سے رابطہ کرنا اس کے بعد بالکل تقریبہ نامم کہ انہوں نے کہا تھا جو دوست گھر بھی گئے ان کی بھی ملاقات نہیں ہو سکی صرف ملادم نے کہا کہ بھائی سو رہے ہیں تو بس یہ آخری دنوں میں بہت ڈاؤن تھے اور اسی لیے بس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بس جو انہوں نے تکالیف دیکھی ہے انشاءاللہ اس کا مدعوہ اس دنیا میں آخرت موجہ ہے انشاءاللہ بس ہم بھائی ایک سوال کرتا ہے آپ سمجھتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ وہ عامل لیاقت حسین صاحب بکٹم بن گئے سوشل میڈیا کے جی میں بالکل یہ سمجھتا ہوں میں بالکل یہ سمجھتا ہوں جس طرح میں نے کہا کہ اگر اس کے جواب میں کوئی یہ کہے کہ صاحب کیا انہوں نے سب کچھ تو میں یہی کہہ رہا ہوں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کیا کوئی دنیا میں کوئی ایک ایسا آدمی ہے جو خطاوں سے پاکے لیکن جو ان کے ساتھ ہوا وہ بہت آتی بھی وہ بالکل وکٹم بنے اور میں کہنا چاہوں گا کہ ایک دفعہ ایک اگزیمپل بنا دیں چونکہ ایک نجی چیز پبلک تو ہوئی نہ تو وہ کسی نے کی نہ اور یہ اندازہ لگانا کیا مشکل ہے کہ یہ کیسے ہوئی اور کہاں سے ہوئی ایک ایسا آدمی بنا دیں ورنہ پھر بس اس طرح کی اور مثالوں کا بیٹ کریں یہ آگ پھر لگے گی تو پھر کسی کا گھر میں محفوظ نہیں رہے گا خطاوں سے کوئی پاک نہیں ہے آپ سمجھوں کا بہت شکریہ جزا کریں